اسلام علیکم فرینز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ جالی سینج کا سامسنگ کا لسی ڈی ٹی وی ہے تو یہ لسی ڈی ٹی وی ہے سامسنگ کا تو اس میں فالڈ کے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں سامسنگ برانڈ ہے تو ابھی میں نے اس کو پاور دی ہے یہ اس کی ریٹ لائٹ بلنگ کر رہی ہے تو سیٹ آن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ آن ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ اگر گوھر سے دیکھیں تو اس کے نیچے والے حصے میں آپ کو ایک لنٹ جو ہے اس کی لائٹ آپ کو براؤن نظر آئے گی ٹھیک ہے ہلکی براؤن آپ کو لائٹ نظر آئے گی شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ فالڈ کی وجہ سے سیٹ آف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی تھوڑی دیر چلنے کے بعد اس کا سیٹ جو ہے اس کی ساؤنڈ آئے گی لیکن اس کی ڈسپلیس کا غائب ہو جائے گا ٹھیک ہے سکرین اس کی بلیک ہو جائے گی یہ فالڈ ہے اس میں تو جیسا کہ آپ سکرین کے نیچے والے حصے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لنٹ جو ہے اس کی ایک لیٹ جو ہے وہ ہلکی براؤن کلر کی ہمیں نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کی لائٹ جو ہے ہلکی براؤن ہے ٹھیک ہے تو برحال چلو ابھی ہم آپ کو دکھاتا ہے تو ابھی تھوڑی دیر چلنے کے بعد سیٹ آف ہو جاتا ہے آف ہونے کے بعد تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ سیٹ آف ہو چکا ہے آف نہیں لیکن اس کی ساؤنڈ آ رہی ہے لیکن اس کی جو پکچر ہے وہ ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے سکرین بلیک ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ فالڈ ہے اس میں میں اس کو چینل بھی اپ ڈون کرتا ہوں چینل بھی اپ ڈون ہوتے ہیں جو اس کی ساؤنڈ ہے وہ بھی اپ ڈون ہوتی ہے لیکن اس کی جو پکچر ہے وہ اس کا ڈسپلی ہے وہ غائب ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کی آواز آ رہی ہے لیکن اس کی پکچر ہمیں دکھائی نہیں دے رہے تو بارال چلو اس کو ریموو کر لیتے ہیں بیک کور کو ریموو کر کے دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں کیا فارڈ ہے یہ تو ریموو کرنے سے بیک کور کو پتا چلے گا کہ آخر اس میں کیا فارڈ ہے تو چلو ریموو کر لیتے ہیں اس کے بیک کو پھر دیکھتے ہیں تو جی فرنز میں نے بیک کور کو ریموو کر لیا یہ اس کا مدربورڈ ہے یہ اس کا ٹیکون بورڈ لگا ہوا یہاں پہ تو یہ اس کا پاور سپلائی بولڈ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی یہ جو چار چوک لگی ہوئی ہیں کوائل لگی ہوئی ہیں سب سے پہلے ہم اس کو چیک کریں گے اگر ان میں سے کسی میں ایک میں بھی فائلڈ ہوگا تو پھر بھی سیٹ امار آف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلو تو برحال چلو ہم پاور کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کر کے اس میں دیکھتے ہیں کہ آخر کس میں اور کیا فائلڈ ہے یہ بھی چار کوائل ہیں جی فرینڈز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اوپن کیا ہوا تھا پاور سپلائی کو اس کا فائلڈ کہاں پر تھا اس کا فائلڈ یہ جو چوک لگی ہوئی اس میں فائلڈ تھا کیوں کہ یہ چوک جو پہلے والی یہاں پہ چوک ایڈ کی گئی تھی وہ تھی یہ 3224340029EF ٹھیک ہے جو یہاں پہ اریجنل والی ہے آپ اس کا نمبر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ انڈ میں 28EF ہے ٹھیک ہے تو جہاں پہ ایڈ کی گئی تھی یہ کسی نے ریموو کی 29 ٹھیک ہے تو 29 یہ جس کی وجہ سے یہ سیم نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ فائلڈ آ رہا تھا تھوڑی دیر چلنے کے بعد یہ سیٹ جو ہے بیک لیڈ جو آف ہو جاتی تھی ٹھیک ہے تو یہ فائلڈ اس کا تھا تو جب میں نے اس کو ایڈ کر دیا بھی اس کو لگا دیا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں کی چاروں ایک نمبر کی ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے ریموو کر دی ہے اس کی جگہ پہ میں نے دوسری لگا دی ہے اس کی ریجنل والی ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو دوبارہ سے پاور دینے لگا ہوں کیونکہ جب تک یہ سیم نمبر کی نہیں ہوں گی سیم نمبر کی نہیں ہوں گی سیم پاور کی نہیں ہوں گی اس بیک لائٹ اس کی آن نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اگر آن ہو بھی جاتی ہیں تو پھر دوبارہ سے آف ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جب سیم پاور کی یہ چاروں کی چاروں نہیں ہوں گی تو یہ اینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 28 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ایڈ کی گئی تھی اس میں 29 ای ای ایف ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ اس کی ویلیو تھوڑی لو ہے تو اس کی ویلیو ہائی ہے جس کی وجہ سے یہ فارڈ آ رہا تھا ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو پاور دینے لگا ہوں پاور دے کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ میں نے پاور دے دیا یہ سیٹ ٹان ہو گیا ابھی بیک لیٹ بھی اس کی آنے اب ہم اس کے چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے جب یہاں پہ یہ نیچے والی سائیڈ میں ہمیں ایک لائٹ الگ سے نظر آ رہی تھی ٹھیک ہے اس کی یہ وائٹ دوسری کی وائٹ لائٹ تھی اس کی تھوڑی سی ڈیفرینٹ تھی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کسی بھی سیم سارے ایک جیسی ہے لائٹ ٹھیک ہے اس کی تو بلکل ٹھیک ہے تو اس میں فارڈ بس اس چوک کا تھا یہ جو چوک لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہے آہ اس کا فارڈ تھا جس کی واجہ سے یہ اس کی بیچ لائٹ جو ہے اس کی پاور جو ہے وہ تھوڑی کم تھی جس کی وجہ سے یہ پہلے والی کے可是 جو پہلے کی ایڈ کی گئی کیونکہено جب اس کے جو پہلے والیے سے پہلے کی جو پہلے پڑ کی گئی یہ اگر لائٹ نے نہیں ہے اس کے جگہ پہ دوسری ایڈ کی گئی تھی جس کی وجہ سے یہATE آ رہا تھا تو ابھی میں نے اس کی ریجنل لگا دی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بیکچر بلکل اکی ہے پہلے اتنی دیر میں بیکچر بلکل اکی ہے پہلے اتنی دیر میں تو جب تک اس کی پاور ایک جیسی نہیں ہوگی فرض کہنے ایک آپ آئی لگا دیتے ہیں دوسری لوگ ہی لگ جاتی ہے تو پھر یہ بیک لائٹ اس کی آن نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اب تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بیک لائٹ دوبارہ سے اس کو آف کرتے ہیں یہ سیٹ کو میں نے آف کر دیا اب پھر اس کو پاور دیتے ہیں تو بیک لائٹ اس کی آن نہیں ٹھیک ہے ابھی اس میں کوئی فارڈ نہیں ہے ٹھیک ہے سٹ مارا اوکے